السلام علیکم دوستو میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریپل اے ٹریکس تو دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو سٹوبری کے پودے اگانے سکھاؤں گا سٹوبری سے ہی پودے اگ جاتے ہیں سٹوبری کے بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک رویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئی کرپنے لازمی کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ بہت ہی آسانی طریقے سے سٹوبری کے پودے اگ جاتے ہیں یہ ہم پہلے گملے میں سیمپل گارڈن سوائل لیں گے اس میں پانی ڈال لیں گے تھوڑا سا بس اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اس کے بعد یہ ہم سٹوبری کے اوپر سے رام رام سے یہ اتاریں گے لیئر سی یہ دیکھ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور ہم آپ کو ون بائی ون پودے دکھاؤں گا آپ کو اس کو اگتے ہوئے دوستو اب اس کو آپ کھا سکتے ہیں اور یہ گملے میں یوں لائن بائی لائن رکھیں گے ان کو بس دوستو اس میں کے اوپر اتنی مٹھی ڈالیں گے کہ بس یہ چھپ جائیں اور ان کو اتنا پانی نہیں دینا کہ ان کے اندر پانی کھڑا ہو جائے تو اس طرح ہمارے سیڑ گروہ نہیں کر سکیں گے اور زائے ہو جائیں گے یہ دیکھیں اور پانی ہم اس طرح ڈالیں گے کہ ہماری سیڈ اوپر نہیں ہے بس وہ مویسچر ہو جائیں بہت ہی اتیاز سے پانی ڈالنا ہے یہ دیکھیں ہم نے سیڈ ڈال دی ہیں گرو ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ تھوڑے ہی دن میں تقریباً 20-20 دن میں ہو جائیں گے تو چلے میں آپ کو پروف دکھاتا ہوں آپ سب دوست دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 3 مہینے بعد پودا ہمیں پھل دینا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک سٹوبری بلکل تیار ہو چکی ہے یہ پھول بھی نکل رہے ہیں اور بھی سٹوبریاں کافی نکل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی نکل رہی ہے یہ بھی تھوڑے دن میں تیار ہو جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نیو اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو پھر ملتے ہیں اسی طرح کی نکس ویڈیو میں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ